سبسکرائب کیجئے سب کے لئے سیحر چینل کو اور ساتھ میں بیل آکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹکیشن مل جایا کرے گا جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسلام علیکم ناظرین سب کے لئے سیحر چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب چھے رکھ سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سرچکرائنے کا علاج بتاؤں گا اکثر آنکھوں کے آگے ہندیرہ آ جاتا ہے کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے چاروں طرح سب کچھ بھون رہا ہے اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ مسئلہ زیادہ تر عورتوں اور طالبات کے ساتھ پیش آتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جانا اور چکر آنا کام کارج کے دوران ہی نہیں بلکہ آرام کرتے ہوئے بستر یا کرسی سے اٹھتے وقت بھی اچانک اس سے دو چار ہو سکتے ہیں اگر دن میں کئی بار آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو یہ صحت کے لئے نقصان گئے ان افرات کو سردرد بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اُلٹی آنے کا بھی احساس ہوتا ہے اگر چکر آنے کی علامت بغیر کسی بیماری کی وجہ ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں کیونکہ ایسا بہت زیادہ تھکاوت ذہنی دباؤ بے خوابی برڈ پریشر میں کمی اور زیادتی چھدیر سردرد میدے کی خرابی اور گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جسم میں خون کی کمی ہونا جسم میں زہریلے مادوں کا جمع ہونا چوٹ لگنے سے کون کا زیادہ بہچانا یا ماں کا بچے کو زیادہ عرصے تک دودھ پلانا بھی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے کا سبب ہے اس سے بچاؤں کے لئے ان نسکوں کا استعمال کریں نسکہ نبر ایک آملے کا مربع ایک ادت چاندی کا ورک ایک ادت ترکیب اور طریقہ استعمال جب بھی آپ کو چکر آئیں تو آملہ کے مربع کو چاندی کے ورک میں لپیڑ کر صبح نہار منا کھائیں تین دن میں چکر آنا اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا بند ہو جائے گا نسکہ نبر دو چینی چھ گرام پانی آدھا کپ املی کا گودہ پانچ گرام ترکیب اور طریقہ استعمال املی کے گودے کو آدھا کپ پانی میں ایک گھنٹے کے لئے بھگویں پھر گودے کو نکال کر چینی مکس کر کے دن میں ایک چمچ دو بار استعمال کریں تین دن کے استعمال سے آنکھوں کے آگے اندھیرہ اور چکر آنا بند ہو جائیں گے موسیقی